حسین کو وہ رات یاد آجاتی ہے جس رات پہ فاطمہ کا انتقان ہونا تھا فاطمہ جلدی اٹھتی ہے روٹی بناتی ہے ایک روٹی حسم کو کھلاتی ہے ایک روٹی حسین کو کھلاتی ہے ایک روٹی زینب کو کھلاتی ہے آقا حسین کو رمضان کی وہ تیسری رات یاد آجاتی ہے آقا حسین رولے لگتے ہیں اور رو رو کر کے کہ اپنی ماں کے مزار سے چھمک جاتے ہیں اور آقا حسین کہنے لگتے ہیں اے میری ماں اے میری ماں فاطمہ شاید کہ رمضان کی تیسری رات میں جب پیرا آخری وقت تھا تو تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی دی اور اس روٹی کو کھلا کھلا کر دی شاید کہ اے میری ماں تو کہیں کہہ رہی تھی کہ اے میرے پیدا جب تو میتانے کربلا میں چائے گا یزیدی تیرے لگے تین دن کا کھانا بند کر دے گے یزیدی تیرے لگے تین دن کا پانی بند کر دے گے اے میری ماں تو نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے ہاتھوں سے روٹی کا مکمہ کھلا کر دے شاید تو نے یہ بتا دیا گا کہ اے میرے پیپے چھمک جانے کربلا میں تین دن تجھے کو پہل نہ پڑے گا تو تو ہاں بھی اپنے ماں کے ہاتھوں سے روٹی کے آخری وقت میں کی لصف کربلا کے میدان میں پیسوس کر لینا اور یہی راہی روٹی کا لقوہ جو ہے میدانے کربلا میں تیرے لگے سہارا بنتا ہوا نظر آئے گا اللہ پر آقا حسین تو ماں کی وہ باتیں یار آنے لگتی ہے آقا حسین رونے لگتے ہیں اور رو رو کر کے اپنی ماں کی مزار سے چھوٹ جاتے ہیں کہتے ہیں اے میری ماں اب میرے بیٹانے کپک پھا چکا ہے اے میری ماں شوق کو یہی کہتا ہے اے میری ماں تبھی کیم تو یہی کرتی ہے کہ ماں کے مزار کے پاس تھوڑی دیر اور ہک لیا جائے لیکن حسین کی ذمہ داری کہتی ہے حسین کی ذمہ داری کہتی ہے اے حسین کنہ کربلا جانا پڑے گا مصطفیٰ کی شدیت کو پچانا پڑے گا مصطفیٰ کے آئے ہوئے پران کو پچانا پڑے گا آقا حسین ہے اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری ماں میرا آخر اسلام لیلو میرا آخر اسلام لیلو گا میرے لیے دعائے کر دو اپنے آچان کو میرے سر پر رکھ دو ماں میں اب اب جانے والا ہوں تیرا حسین تم سے جدہ ہونے والا ہے آقا حسین جب اتنا کہتے ہیں حضرت فاتمہ کے قبر سے آواز آگی ہے کہ اے میرے پیٹا حسین اے تانے کربلا میں چندو پہنچے گا تو تیری ماں بھی پیٹانے کربلا میں حاضر ہو جائے گی اور اے میرے بی 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 میں نے جو تجھے اپنے چھاتی کا دودھ پلایا ہے اس دودھ کی قرامت دیکھنے کے لیے اس دودھ کی طاقت دیکھنے کے لیے تیری ماں فاقلا بھی پیٹانے کربلا میں موجود رہے گی اے میرے پیٹے سے جات رکھنا جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوگا علیہ مسکر کے حکوم کو چھتا کر دیا جائے گا جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوگا اے میرے پیٹے پیٹے جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوگا تیری قاسم کی جوانی پہ دھورے دولہ دیا جائے گی جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوگا ابباس علم بردار کے پاس اکڑ لیا جائے گی اے میرے پیٹے جب میدانے کربلا میں یزیدیوں کا سلم ہوگا تو کبھی بھی شریعت کے ذات سمجھاؤں تاوت کرنا فالکہ اے میرے پیپے میں نئی دانے کربلا میں اس لیے چاہوں گا اس لیے چاہوں گی کہ وہاں بے میں اپنے دودھ کی دودھ کی جو ہے قرآت دیکھے گی اور دودھ کی قرآت دیکھنے کے بعد اے میرے پیپے تو ست کچھ کا یہ دادا مگر میں نے جو تجھے دودھ پیلایا ہے دودھ پیلای ہے اس دودھ کی لاش کو بچا لینا آقا حسین جبین باپوں کو سنتے ہیں رو میں لگتے ہیں آخری سلام پیش کرتے ہیں ماں کے قبرِ انبر سے حسین چھتا ہوتا ہے وہ حسین واپس آتے ہیں اپنے گھر پہ آتے ہیں حسین دیکھتے کیا ہے سنیں گے آپ یہ آنچ دن یا قطب کیا جائے دونا آپ کو بھائی بھوگی جا حسین آقا حسین اپنے گھر آتا ہے اپنے گھر آنے کے ماں دیکھتے کیا ہیں کہ گھر کی حالت اپنی عجیب ہی ہے سغرہ بھرہ سے بھی یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سغرہ ہے حسین کی چھوٹی بیٹی حسین بھی کہتی ہے میرے بابا کیا مجھے میدانے کربلا لے کے لیے چلو اے میرے بابا مجھے بھی مجھے بھی میدانے کربلا جانا ہے بابا مجھے لے کے چلو یہ لوگ لوگاں کا بڑا نہیں صدیت رہے ہیں یہ لوگ میرے سازوں سوان کو کجابی پہ لے گئی رہے ہیں اے میرے بابا مجھے بھی کربلا لے کے چلو جب سغرہ کی طرح کہتی ہے حسین چھوٹ ہو جاتی ہے حسین کی پانچ سال کی بیٹی سکینہ بھی حسین کے پغل میں پھڑی تھی سکینہ کہتی ہے اے علی اکبر تریب آؤ علی اکبر تو بھولاتی ہے کہتی ہے علی اکبر جاؤ اپنے پر صغرہ سے بھی لو اس لیے کہ تو ایسی چھوٹ پیجا رہا ہے جہاں سے پھر تمہارا پراپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے اے علی اکبر جاؤ صغرہ سے بھی لو حضرت علی اکبر آتے ہیں صغرہ سے بھی لگتے ہیں کہتے ہیں اے میری پاہن صغرہ کہی تو مجھ سے لاراغ تو نہیں ہونا اے پاہن صغرہ تیری طبیتر قراب ہے جب تیری طبیتر ٹھیک ہو جائے تو مجھے قد لبنا میں بیتانے کربلا سے آ جاؤں میں تجھے لینے کے لیے صغرا کہتی ہے اے میرے باپا دیکھو نا یہ لوگ لو جھے کربلا لے کے نہیں جانے والے اے میرے باپا مجھے کربلا لے کے چلو گے نا حضرت اعام حسین خاموش کچھ بھی نہیں بول نہیں ہے اب آمے صغرا کہتی ہے باپا بولتے کیوں نہیں ہو اے میرے باپا مجھے 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 کربلا لے کے چلو اے میرے باپا اگر آپ کے پاس کھانے کا سامان کم ہے اے میرے باپا سامان کھانے کا کچھ بھی نہیں مانگوں گی جو پھرنا پچھائے گا وہی کھانا تھا کہ گزادہ کرلوں گی لیکن مجھے 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 کربلا لے کے چلو اے میرے باپا اگر آپ کے ساتھ جو ہے سواری میں چڑھا کم ہے تو کوئی بات نہیں اے میرے باپا میں کھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑوں گے مجھے لے کے چلو لا اے میرے باپا یہ علی اصغر جو چھوٹا باپو ہے لا یہ کسی کی گود میں چھپ نہیں ہوتا اگر روتا ہے لا تو شہربانوں کے گود میں چھپ نہیں ہوتا ہے یہ جو چھوٹا علی اصغر ہے لا یہ جب روتا ہے تو جو ہے زینب کی گود میں پھر چھپ نہیں ہوتا ہے جب یہ روتا ہے تو اس سکینہ کی بھی گود میں چھپ نہیں ہوتا ہے اے میرے پاپا یہ علی اسغر اگر ہوتا ہے جب میں اسے خوب کے لیتے ہوں تو یہ علی اسغر چھپ ہو جاتا ہے اے میرے پاپا مجھے میتانے کربلا لے کے چلونا میں علی اسغر کے چھولے کو چھلاوں ہی خیمے کی صفائی ہی کروں گی اے میرے پاپا مجھے میتانے کربلا لے کے چلونا جب سکینہ اطلاقی پیئے حسین کا سینہ چھلی ہو جاتا ہے حسین تاب رکھتے ہیں اگر سواری میں چکھا نہیں ہے تو کوئی آگ نہیں کھوڑا آگے آگے توڑے گا تیری بیٹی سکینہ تیری بیٹی سوڑا جو میں کھوڑے کے پیچھے پیچھے دوٹی ہوئی جائے گی جب سوڑا کوئی پسینہ اترے گا تو بخار چھوٹ جائے گا اے پیرے باپا مجھے ہی دانے کھرپلا ہے کہ چلو نا اللہ پا پچھتے حضرت امام عزائی اتنا سوڑ دے گے امام عزائی اتنا سوڑا چلنے ہو جاتا ہے حضرت سکینہ کہتی ہے اے پاپ سنرہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو قتلک نام میتانے کھرپلا سے علی اپر کو پھیج دو گی وہ تجھے لینے کے لیے آ جائے گا اللہ پاک پسر قیامت چند ہوگی تو ہوگی لیکن حسین کے ڈھروانوں کے لیے وہ لاب کی قیامت سے کم نہیں تھی جس لئے آپ نے حضرت سکرہ کے جنلے حسین سن رہے تھے آقا حسین فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکرہ جب تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو مجھے گھر لکھنا من میتانے کھرپلا سے تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا لیکن حضرت سکرہ ہے ماننا کہنے کے تجار نہیں ہوتی ہے کہتی ہے میرے پاپا مجھے لے کے چلونا مجھے دخار نہیں ہے مجھے میری طبیعت ٹھیک ہے اے میرے پاپا میں کھڑی ہوتی ہوں اگر کھڑی ہو جاؤں گی مجھے لے کے چلو گے آقا حضرت حسین پہتے ہیں ہاں میری پیٹی سکینا تو کھڑی ہوتے تو دیکھا اگر تو کھڑی ہو جائے گی میں تجھے میتانے کربل ہڑے کے چلو گا حضرت سکینا حضرت سکرہ کھڑی ہوتے کی کوشش کرتی ہے مگر بخار سے پورا جسٹ کا پاہتا حضرت سکرہ کا کھڑی ہوتی ہے پھر زمین پہ گر جاتی ہے اللہ وقت پھر حضرت امام حسین دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے بیٹی سکرہ تیری طبیقت ابھی بھی خرار ہے تو جانے کے لائے پہلی ہے اے میری پیٹی سکرہ تو سبر کر لے جب تیری طبیقت ٹھیک ہو جائے گی میں تجھے کربلہ لے کے چلو گا اللہ وقت پھر حضرت حسین ہے صبح ہوتی ہے حضرت سکرہ کو دوت پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی سکرہ چلو تجھے جو ہے وہ علی تجھے جو ہے امد سلما کے عبالے کر دیا جائے حضرت سکینہ کہتی ہے اے بابا سب سے پہلے علی مسکر کو سورا کے گھوڑ میں رکھا جائے اس لیے کہ سورا علی مسکر سے بڑا لارو پیار ہوتی ہے اور جب تک سورا اپنے سینے میں بابو علی مسکر کو لے کے نہیں سوتی ہے تب تک سورا کو چین نہیں ملتا ہے تب تک سورا کو اقرار نہیں ملتا ہے کہیں میرے بابا یہ علی مسکر جو بھائی تھا اس بھائی کو سورا کی گھوڑ میں رکھ دیا جائے تاکہ سورا کو اقرار مل جائے تاکہ سورا کو چین مل جائے تاکہ سورا کی دل کو سنون مل جائے حضرت امام حسین کے اپنے پیٹے جو علی مسکر ہے چھوٹا پیٹا حسین کا ہے اور چھوٹی پیٹی سورا حسین کی ہے حضرت امام حسین اپنے گھوڑ میں حضرت امام حسین کو لیتی ہے دعا کا حسین کہتے ہیں کہ اے میری پیٹے سورا آخر پاک کیا ہے یہ وہی حسین یہ وہی علی مسکر ہے کہ جب تک تو گود میں نہیں رہتی تھی تجھے جائیں نہیں ملتا تھا جب تک تو گود میں نہیں رہتی تھی تجھے سکون نہیں ملتا تھا لیکن اے پیٹے سورا آخر تجھے ہو کیا گیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے میں گود میں دینے کے لیے آگے پڑھتا ہوں تو پیچھے ہٹتی ہے میں علی اصحر کو گود میں دینے کے لیے آگے پڑھتا ہوں تو پیچھے ہٹتی ہے اے پیٹے سورا آخر پاک کیا ہے سورا کہتی ہے اے میرے بابا یہ باب تو سچی ہے کہ جب تک میں علی اسکر کو اپنے گود میں نہیں لیتی تھی تب تک مجھے چین نہیں ملتا تھا تب تک مجھے قرار نہیں ملتا تھا تب تک مجھے سمون نہیں ملتا تھا لیکن اے میرے بابا آج میں گود میں علی اسکر کو اس لیے نہیں میرے ہی ہو کہ میرا پورا جسم جو ہے بخار کی وجہ سے کرم ہے میرا پورا تن جو ہے بخار کی وجہ سے کرم ہے اور میرا باپو علی اسکر جو ہے نا وہ بلکل کول کی طرح ہے وہ بلکل کلاب کی طرح ہے اور اگر میں اپنے کرم چسٹ پہ اپنے باپو اپنے بھائی اپنے بھائی اسکر کو گود میں ہوگی تو میرا باپو جو علی اسکر ہے نا تہی میرا باپو مرچانا جائے اس لیے ہے میرے باپا میں اپنے باپو کو اپنی گود میں نہیں لے سکتی ہوں جب اتنا صورہ کہتی ہے حسین طلب نکتے ہیں حسین پرواتے ہیں آئے میری بیٹی جا انہیں سنوہ کے حیوالے ہو جاؤں اور اے رب اللہ اپنے چاہتا میرے بچے کی حفاظت کرنا میری بیٹی کی طبیقت خراب ہے میری بیٹی کو ذرا دیکھنا ذرا دیکھ پھالی کرنا اللہ بچوں آپ کا حسین دیکھتے کیا ہے کہ اب تو صبح ہو چکی ہے صبح ہونے کے بعد یہ آفلا جو ہے مدینے سے روصت کو دا ہے اسے مدینے سے چلے ہے کبھی اسے پی pomocیں پرکی ماسکی کے نفی کی و مرک توٹ کریں ی کہ پی کبھی ہو چسئی اور نہیں روز بک Büzi پی نہ رہا م smاعر مسکی کے نفی کبھی نہ رہا مرگ توTOٹ کریں گوشا کے ایمام ہسین جنزے میں روز بڑ رکSe یہ ہے لڑی ما одного واپس اس مدینے میں بیٹی موسیقی 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 موسیقی